ہمیں راجیت سے کچھ نہیں لینا پر ڈٹ کے اس جودے کے لیے کھڑے ہوں گے جس نے تین سو ستر دارہ ہٹائی ہمارے جوانوں کی رکشہ تھی اور جوانوں کو یہ کہہ دیا چائنہ ہو جا پاکستان کو دشمن دیش ہو ڈلی سے نہیں پوچھنا ہمیں فقر ہونا چاہیے ہماری فوج کے اوپر ہم کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہیں ہم بی جے پی سے نہیں ہیں ہم نے اپنے جیون راست کے لیے دیئے ہمیں پرثم راست ہے چائنہ جیسے ملک کو ہم نے جواب دیا جب گرتید سنگھ چائنہ بورڈر کے اندر جا چائنہ کے لوگ گتے سے اور اپنی کرپان کے ساتھ اتنی سی کرپان بائی سے چائنہ کو مارا تھا کیا کہا تھا بولے سو نیار بھارت ماتا کی جائے پندے ماترم یہ آج فوج ہے ہمارے ساتھ ایمیس بٹا صاحب جڑے ہوئے ہیں چیرمن انٹی ٹیرریسٹ فرنٹ بٹا صاحب سواگت ہے آپ کا بٹا صاحب بولیے آج انوناچر میں پہنچا چین کھیر پٹ کے واپس گیا دیکھو گورو جی اگر تو یہ تو تو مہمہ میں بات کرنی ہے مدہ تو سہماؤں کی رکھا کھا ہے بیٹی میں باتیں اور کہاں سے آگئی آپ ہی دکھا رہے ہیں اپنے چینل کے اندر چائنہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں گزکے ہندوستان کی فوج کیا ہندوستان میں ان کی گھر میں گز گئی کیا فوج بہادر ہے جرنیل ہے کھلی چھوٹ کس نے دی آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ کے نیچے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر گز کر کے ان کی فوج کو بھگا دیا ہمیں فقر ہونا چاہیے ہمیں فقر ہونا چاہیے ہماری فوج کے اوپر ہم کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہیں ہم بی جے پی سے نہیں ہیں ہم نے اپنے جیون راست کے لیے دیئے ہیں ہمیں پرثم راست ہے اگر نیرندر موڈی بی جے پی کے ہو سکتے ہیں پرائیم منسٹر نیرندر موڈی ہمارے لیے وہ فقر ہے وہ ہماری شان ہے جس نے تین سو ستر دارہ ہٹائی جس نے پاکستان کے چڑے چبھائے جس نے چھپانچ کی چھاتی کا مزاق اڑانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں لے کر کے چائنہ کے بارڈر کھڑے ہوئے تھے اور چائنہ کو چالنج کیا تھا چائنہ تری گولی جب چلے گی پہلے چھپانچ کا چینہ پار کرے گی پھر میرے جوان کی طرف جائے گی اور پھر میرے بھارت کی طرف کوئی آج اٹھانے کی کوشش کرے گا اپنی پولٹیکل لڑائیاں لڑے پر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان چائنہ ہمارے دشمن دیش کو یہ تماشے کیوں دکھائے جائے چینلوں کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ چینلوں کی ڈبیٹ بڑی نہیں ہے اگر پارلیمنٹ کی ڈبیٹ ہے چینلوں کی ڈبیٹ بھی بہت بڑی ہے اور جب تین سو ستر ڈارہ ہٹائی تھی تو چینلوں کا بہت بڑا یوگدان تھا چائنہ جیسے ملک کو ہم نے جواب دیا جب گرتی سنگھ چائنہ بورڈر کے اندر چائنہ کے لوگ گتے تھے اور اپنی کرپان کے ساتھ اتنی سی کرپان بھائی سے چائنے کو مارا تھا کیا کہا تھا بولے سو نیار بھارت ماتا کی جائے پندے ماترم یہ آج فوج ہے فوج میں ہم فقر تھا فوج میں ہم فقر رہے گا پر پہلے بھی تو جوانوں کے سر کٹ جاتے تھے روج ہر گاؤں میں ہندو مسلم سرکتائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں باڈی آتی تھی کون کا ہندوستان کا گاؤں ایسا ہے جہاں جہاں میں نہیں جاتا جہاں میں نہیں گیا کیا آج ہندو مسلم سرکتائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں کسی جوان کی باڈی آتی ہے ہاں کہیں کہیں جوان اپنی جمعہ داری کو نباتے شہید ہوتے پر جوانوں کی شہادت نہیں ہوتی یہ ہے آج کا جودہ وہ نرندر مودی اپنی راجریت کے لڑائیوں لڑیے ہمیں راجریت سے کچھ نہیں لینا پر ڈٹ کے اس جودے کے لیے کھڑے ہوں گے جس نے تین سو ستر دارہ ہٹائی ہمارے جوانوں کی رکشہ تھی اور جوانوں کو یہ کہہ دیا چائنا ہو جا پاکستان کو دشمن دیش ہو ڈلی سے نہیں پوچھنا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جتنے بھی بولنے والے دیکھو میں تو شہید پرواروں کے چڑنوں میں رہتا ہوں چاہے پارلیمنٹ کا دن آنے والا ہے چاہے کہتر کی جنگ ہو یا کارگل کا جد ہو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ویقتی چیلنج کر کے کہتا ہوں کسی شہید پروار کے گھر میں گیا ہو یا شہید پروار کے گھر میں ان کے بچوں کو شکشہ دی ہو جا ان کو کروڑوں روپیہ ان کی مدد کے لیے دیا ہو تو جاؤں میں آج سب سے چھما مانگا گو ایک کروڑ روپیہ سینٹر گورنمنٹ ایک کروڑ روپیہ سٹیٹ گورنمنٹ کس نے اعلان کیا پارلیمنٹ کا دین آرہا ہے میں دکے کھاتا تھا روچ پریس کانفرنس کرتا تھا جنہوں نے افضل کے ساتھ مقابلہ کیا شہید ہوئے کتنا پچیس لاکھ کروڑوں کی راشی آج کوئی جوان ہمارا شہید نہ ہو روچ پریر کرتے ہیں پر اگر کوئی جوان شہید ہوگا ان کے بچوں کو شکشہ ان کے بچوں کو نوکری ان کے بیٹیوں کی شادی ان کو کروڑ روپیہ کی راشی سینٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ دے گا پہلے کیوں نہیں ہوا میں اسی شنگرس میں رہتا ہوں یہ کلیر باتیں کر رہا ہوں بٹا جی ایک منٹ ہم نے بہت بہت شہادتیں دیئے اور ہم نے بھی اس دیش کی سیوہ کیا ہے ارے آپ نے شہادتیں تو میں کیا کروں ہاں آپ نے شہادتیں کو میں بار بار میں شہادت کی بات کرتا ہوں میں نے آپ سے تھوال پوچھا موسیقی